ہیلو ویئرز کیسے آپ امیدہ صاحب خیر حیث ہوں گے اچھا جی یہاں پہ میں آج آپ کے لئے کمال انڈکیٹر لائے ہوں ٹھیک ہے جو آپ کو ایک سیکٹ بتائیں گے کہ آپ کو پروفٹ کتنا ہوا ہے مثال کے طور پہ ابھی اس نے یہاں پہ دیکھیں جی انٹری یہاں پہ کروائی تھی یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ اس نے انٹری کروائی تھی اور اس کے ریزرز دیکھیں کہ یہ آپ کو کلکولیٹ کر کے بھی بتائے گا کہ آپ نے کتنی لیوریج رکھنی ہے ٹھیک ہے آپ خود سیٹ کریں گے لیوریج بھی سیٹ کریں گے اور آپ کو پروفٹ بھی بتائے گا کہ اس ٹائم اگر یہاں پہ چار سو تین ڈالر کا پروفٹ ہو چکا ہے میں نے لیوریج رکھی ہے ٹھیک ہے آپ اپنے ساب سے سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے انڈکیٹرز میں آپ کو ایڈ کروا کے دوں گا ٹھیک ہے اور ایٹوزی سیٹنگ بھی کروں گا یہ تو آپ کو میں نے بتایا کہ لانگ اگر آپ نے ٹریڈ لینی ہے تو آپ نے پھول چورٹ ٹریڈ لینی ہے تو آپ کیلئے کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتانے والا اللہ ہوں ٹھیک ہے simpl对 edif میں بتاؤں گا ٹھیک ہے تو ابھی مشال میں آپ کو دیتا ہوں یہیں سے کہ کہ اگر آپ کے متقرد میں چورٹ پروفٹ لینے ہے تو کیا کرنا ہے اور اگر میں لانگ پروفٹ لینے تو کیا کرنا ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوںگ دیکھتا ہوں یہ تو ہو گیا میں نے آپ کو کتا لانگ پروفٹ کا بتا دیا کہ یہاں سے دیکھیں trade دی تھی اور آپ نے لے لی ہے trade ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر آپ profit جو ہے وہ اپنا book کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب مثال یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ trade اس نے دی تھی یہاں پہ scandal کے اوپر ٹھیک ہے اور یہاں تک یہاں پہ اس نے exit کروا دی ہے پھر چھوٹا اثر نوربل سا profit ہے ٹھیک ہے تو اتنا زیادہ count نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اب دیکھیں یہاں پہ اس نے trade دی تھی اچھا جی میں کوئی condition سے پہلے بتا دوں condition سے آپ نے follow کرنی یہ اپنے پاس ایک line نظر آئی ہے blue اور یہ آپ کے پاس red ٹھیک ہے اس line کے اوپر آپ کو short trade ملے گی اس line کے نیچے آپ نے long trade لینی ہے اس line کے اوپر جیسے یہ trade ٹھیک ہے تو وہ اپنے trades نہیں لینی ہے ٹھیک ہو گیا چیز میں نے آپ کو بتا دی clear ہو گیا آپ کو ٹھیک ہے اس trade کے اوپر جو آئے گی تو آپ نے trade نہیں لینی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ جو آپ کو turn دے دیتا ہے یہ green line کا مطلب آپ کو long trade ہے جیسے ہی اس نے نیچے ہو جانا ہے آپ نے short trade لینی ہے آپ نے یہاں سے leverage زیادہ رکھ کی آپ نے profit book کروالے کر لینی ہے ٹھیک ہے اب مثال ہے یہاں پہ کہ یہاں پہ اس نے long trade دی تھی دیکھیں یہ اس کے اوپر دیئے trade تو ہم یہ trade نہیں لیں گے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں اور کوئی trade جو ہمیں مل رہی ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اگر اس طرح کی condition آ جائے کہ یہ دیکھیں ابھی ایک بنا پہ یہ دوسرا تیسرا چوتھا اس طرح کی condition آپ نے دیکھ لینییا اور اس طرح ہی condition ہوں تو آپ کے market سے out رہنا ہے ٹھیک ہے 남 scar profit لینے ہے لنگ profit یہاں سے انٹری دی تھی ایک ہے اس جگہ پہ یہاں پہ دیکھیں اچھیں اس نے انٹی دی تھی اور آپ کو long کا profit جیسے نے دیا یہاں پہ دیکھیں اس نے short کی انٹری دی تھی یہاں پہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ انٹری دی تھی اور نیچے آپ کے طرف long profit آپ نے ب sequer را لی ہے ٹھیک ہے دیکھیں اس کے اوپر ہم نے trade ملنی چاہیے یہ آپ کے پاس red कینڈیشن ہوں جائے اگر red ہو جائے تو آپ کے پاس یہاں پر مرضی ہو جائے تو آپ نے trade لینے نہیں اب دیکھیں مثال یہاں پہ اس نے short trade دی تھی ٹھیک ہے تو آپ نے short trade لینے ہیں اس لائن کے اوپر اگر یہ closing ہو جائے تو اپنے exit کر جانا ہے لیکن اس الائن کے اوپر بھی ہو جائے تو آپ نے ایجزٹ نہیں نہیں کوئی پوری اوپر تو آپ نے شارٹ کٹ ویٹی اور آپ کو اچھا بھلا فروفٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ لائن یہ ہے ٹھیک ہے اس لائن کے نیچے آپ نے انٹری ہے آپ نے یہاں سے انٹری لینی ہے اس کے بعد یہاں پہ کلوزنگ کہاں پہ کرنیا یہاں پہ کلوزنگ بن گئے ٹھیک ہے یہ آپ کو بہت ہی اچھا پروفیٹ perform殖那么 اوبراہ اب یہ دیکھیں یہاس نے اس لائن کے نیچے دی ہے تو آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس لائن کے لوگ کی نیچے خود سوچا شرکر دی ہے ٹڑھیک ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہم نہیں ہوں کے sellers کا نیچے دی ہے تو یہ پیوٹ ایلے لیں گے ہاں البتہ یہ اس کے نیچے دی ہے تو یہ آپ نے وہاں پہ انٹرینو اور یہاں پہ جا کے اپنا کر deh ہے ٹھیک ہے اب یہ والی جو ٹریڈ ہے دیکھیں اس نے اس کے اوپر تھوڑی سی کنفیوزنگ ہے اگر کنفیوزنگ ہے ٹھیک ہے تو آپ نہ لیں دیکھیں میرے خیال میں کنفیوزنگ نہیں ہے کیونکہ یہ اوپر کلوزنگ دی ہے ٹھیک ہے اور نیچے آجائیں اگر نیکس چلتے ہیں جی یہاں پہ دیکھتے ہیں اور ٹریڈ ٹھیک ہے اب دیکھیں کہ کچھ ٹریڈ جو ہوتی ہیں وہ آپ کو غلط بھی کر جاتی ہیں جیسے مثال یہ ٹریڈ تھی چھوٹ کی ٹھیک ہے لیکن اس ٹریڈ نے کیا کیا آپ کو کنفیوزنگ دیا اوپر ہی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھیں اس نے کینڈل نے کنفیوزنگ دے رہی ہے یعنی کہ یہ آپ کو لائن نیچے ہو گئی ہے ریڈ کی طرح یعنی کہ لونکی ٹریڈ بن گئی یہاں سے ٹھیک ہے تو آپ نے فوراں یہاں پہ کنفیوزنگ کرنی ہے جیسے ہی آپ کے پاس بلکہ چھوٹا سا لاز ہو ہے ٹھیک ہے تو چھوٹا سا موٹا لوس اگر برداشت نہیں کر سکتے تو پھر آپ کے لئے کرپٹو ہے ہی نہیں ٹھیک ہے تو اس لیے اس کا ندھیا رکھنا ہے ٹھیک ہے اب یہ مارکٹ بھی کچھ اس طرح کی کنڈیشنز کل سے آپ کو پتا ہے کہ چل دیں آج کیا ڈیٹ ہے جی آج ہے یہاں پہ ڈیٹ دیکھیں گیارہ نمبر ٹھیک گیارہ فروری ٹھیک ہے گیارہ فروری کو آپ کر لیں کہ کرپٹو کی کیا صورتحال ہے بہت ہی گندی صورتحال ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی کنڈیشنز ہو تو میرا مشورہ ہے کہ آپ اس سے باہر ہی رہیں ٹھیک ہے لیکن کوئی اچھی کنڈیشنز اب یہ میں پیچھلے دن کے نکال دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا لگ جائے ٹھیک ہے کہ کتنے مزے کہ یہ پروفٹ جنریٹ کرتا ہے یہ میں مینہ کھولا ہوئے میں اور کے کوئن کھول دیتا ہوں اچھا پروفٹ اچھی ہے اچھا ہے ٹھیک ہے مثال اب یہ اچھا ہے یہ آپ پہ ہے انہیں اچھا پروفٹ دیا اس کے بعد یہاں پہ آجائیں یہ ڈیچے سے liew ہے یہاں پہ دیکھیں اس نے comfortable ڈیا next سچھا جنتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ اس نے اوپر دیئی ہے بہت اچھا recession Bog vergfemia یہاں پہ اس نے اوپر کی طرف دی ہے تو ہم نہیں لیں گے ٹھیک ہے اور use of debt long胃ی唱ے اورafеляf کل شہر نہیں ہےó یہاں لانگٹات بہت ہے آپ دیکھیں اور کوئی مصطرین پروفیٹ اس نے جنیٹ کیا اس کا ٹھیک ہے یہاں پہ پہ اینٹری دیا اور نیچے دیکھیں کہ کیا یہ مزے کا ڈیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ کیا یہاں پہ دیکھیں یہ شڑکی یا یہاں سے لے کر یہاں تک چھوٹا سی پروفیٹ دیا ہے بہت بہت بڑا پروفیٹ ہی دیا ٹھیک ہے اور اس کے بلاب میں یہ آپ کو دیکھیں اپ کو اچھا پروفیٹ دی ایس نے ٹھیک ہے تو یہ اسے نہیں کیا بھر یہ میں صرف yes آپ کو بتا دیئی تاکر آپ کے پاس یہ آپ کے پاس یہ ہلا آئے گا خلال کر کر کردی اپنے دوسرے جو ایک انڈکیٹر آئے گا خلال کرنا ہے لکس ہلاں کا ہے اور تیسے جو انڈکیٹر ہے آپ نے یہاں پہ کر رکھنا ہے تک اے اس ایسے ہایبریٹ ٹھیک ہے ہو گیا یہ اینڈکیٹر کے بعد ... سوری ...گگس والاوں کا ایک سوریiquement اسل مزیگ چیزہ آپ نے سوری ہیں آپ نے یہاں پہ جو مزہ کی چیزہ کی دخانے والا ہوں آپ نے سکتے Official رہا ہے نا آپ کے پاس ہائیکن ایسی ٹھیک ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کریں اس کے سیٹنگ میں جائیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھیں آپ کو بڑے مزے کی چیز ملے گی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوٹ سائز 200 لکھ دیں ٹھیک ہے اگر آپ کو 100 ڈالر تو 100 ڈالر لکھ دیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ سیٹنگ جو ہے یہاں پہ میری ساری نظر آ رہی ہوگی آپ نے ایسی سیٹنگ کر لینی ہے ٹھیک ہے جو یہاں پہ ایسی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ایسی چیزیں اپنے اپنے مرزی کی ص Light کا رہنی ہے ٹھیک ہے یہاں بھی جاہیا ہے یہاں پہ dominantرOR دیکھتا ہوں ٹھیک ہے تو اپنے 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 مرزی کی رق لینی ہے اس کے بعد یہاں پہ سیٹنگ میں آجانا ٹھیک ہے اور اس کے بعد کہ آپ کو میں تینوں کی اپر سے ٹک کر دینا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ order size جو ہے یہاں پہ میں نے dependentر کر دے اگر 200 ڈالر میں ٹیو ہنڈڈ ڈالر سے ٹیڈ لیتا ہوں تو اس طرح سے میں نے یہ لکھا رہا ہے ٹھیک ہے باقی آپ نے چھوٹے پروفٹ لینے تو ملہ بہن ہنڈڈ ڈالر ہے یہ فکٹو ڈالر ہے تو آپ نے اس طرح آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد پھر آپ نے ٹیڈ لے لینی ہے یہ لانگ کرٹی ٹیڈ یہ آپ کو بتائے گا اب کتنا پروفٹ اسٹینڈ چل رہا ہے…? پہ Paper います یہاں پہ آپ کو یہ بہت اچھا پروفٹ دیکھے جائے گی ٹھیک ہو گیا امید ہے کہ یہ باقی ویڈیوز کی طرح پسند آئے گی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ٹھیک ہے کیونکہ آنے والی ویڈیوز میں نے بہت انٹرسنگ لے کرنا ملوں اور آپ کو بہت این فائدہ دیکھے جائیں گی ٹھیک ہو گیا اور ویڈیو کو بھی لائک کیجئے گا اور اگر کو مشکل ہوتا آپ کمنٹ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ کا میں آپ کو ضرور جوا دوں گا ٹھیک ہو گیا